وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدْتُ حُبَّ لِللَّهِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَوَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَخَمَانِ الرَّوَحِيمِ عَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْزَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْنَ الْلِيمِ رَبِشْ رَحْلِ سَدْدْرِ وَيَسْرِ لِي عَمْرِ وَحَلُ الْلُقْدَةَ مِلْ لِسَانِ اَفْقَهُ وَقَوْلِ موزز ناظرین بھائیوں بہنوں بزرگوں السلام علیکم سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ اکثر ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قزن تھی ان کی شادی کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بہتان لگایا جاتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا وہ جو روایتوں میں یا ان چیزوں میں جو آیا ہے وہ صحیح ہے تو پیارے بھائی بہت اچھا سوال کیا آپ نے اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ بتاؤنا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کا جو سب سے بڑا بینیفیٹ اٹھاتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں غیر مسلم اس چیز کو لے کے نعوذ باللہ ماذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اس واقعے کو ہمیں سمجھنا ہے پہلے کہ واقعہ کیا تھا حضرت زید بن حرسہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بھولے بیٹے تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قزن تھی اب اور حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ منقوعہ تھی اب تاریخ یہ لکھتی ہے اور جو وقتی جس کا نام سے یہ جو جس سے روایت کیا جاتا ہے واقتی ہے یا وقتی ہے اس نے جو لکھا ہے اور یہ جو واقعہ اس کے ہاتھ کا لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں روایت بھی اسی کی ملتی ہے کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت زیاد بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب وہاں پہنچے تو زیاد بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے تو اچانک گئے تو ان کی جو میسس تھی یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ وہ کپڑے چینج کر رہی تھیں تو اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ نے ماذ اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ ان کو یعنی کہ دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ وہ پسند آئیں تو اس طریقے سے جب اس معاملے کی اطلاع حضرت زید بن حرسہ کوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو اگر پسند آگے تو آپ چاہیں تو آپ ان سے شادی کر لیں میں ان کو طلاق دیتا ہوں تو اس طریقے سے پھر نبی پاکستر نے ان سے شادی کر لی تو یہ دیکھیں یہ کتنا یہ میرے نبی کے اوپر کتنا بڑا ایک بہتان ہے کتنا بڑا ایک الزام ہے کیا آپ بتائیں آپ کا دل مانتا ہے اس چیز کو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں ایسا کردار میرے نبی کا نعوذ باللہ ماز اللہ ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا اب پس منظر کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی شادی کروای تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ کہ حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آفٹر میریج ان کے درمیان کوئی حسابتہ بن نہیں پایا ان کے معاملات جو تھے لڑائی جھگڑے کے رہتے تھے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خود شادی کروای تھی تو معاملہ خراب تقریباً ہو چکا ہوا تھا اور وہ ڈائی وارس کے قریب پہنچے رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ ختم کرا کے ان سے شادی کر لی تھی ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا عرب کے اندر ایک کرواج یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے مو بولا جو بیٹا ہے اس کی جو منکوہ ہے اس کی جو بیٹی ہے اس کی جو بیوی ہے اس سے یعنی کہ جو مو بولے بیٹے کا باپ ہے یعنی کہ میرا اگر کوئی مو بولا بیٹا ہے میں اس کی منکوہ سے شادی نہیں کر سکتا اگر وہ اس کو چھوڑ دیں تو اس چیز کی نفی کی گئی ہے یہ عرب کے اندر رواج تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اس چیز کی نفی کی گئی ہے اور قرآن سے ایک آیت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری دو مائن نہیں ہو سکتی تمہارے دو باپ نہیں ہو سکتے اگر ہم اس کو گھرائی سے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں واضح یہ چیز پتا چلے گی کہ اسی طرح یہ مو بولے جو رشتے ہیں ان کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر اسلام کے اندر صرف ریل رشتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سوال ہوگا کہ نبی پاکستان نے پھر کیوں بنایا کیونکہ عرب کا رواد ضرور تھا کہ مو بولے بیٹے بنا لینے مو بولے رشتے بنا لینے لیکن پھر میں بتا رہا ہوں کہ رواج تھا تو اس کی نفی بھی تو کرنی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 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 زیمپل دی کہ مو بولے بیٹے کی منکوہ اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا تو اس سے شادی کی جا سکتی تو یہ وہ واقعہ تھا جس کو تاریخ کی کتاب میں اس بندے کا نام وقتی ہے یا واقتی ہے جس نے یہ جس کی روایتیں لکھی جاتی ہیں اور جس نے اسلام کی تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہیں ناؤزباللہ مازاللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتنا بڑا جھوٹ بندہ اور بھوتان لگایا اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم مطالعہ نہیں کرتے جن کا جب ہم سے کوئی غیر مسلم سوال پوچھتا ہے تو ہمارے پاس آئیں بائنش آئیں کرنے کے علاوہ جواب کوئی نہیں ہوتا تو ہم غیر مسلم ہمیں اس چیزوں ان چیزوں کو لوگ لے کے ہمیں ٹاؤنٹ مارتے ہیں جیسے میرے ایک ویڈیو میں نیچے لنک بھی دے دوں حضرت امم آئیشہ رضی اللہ علیہ وآلہ کے بارے ان کی شادی نو سال کی عمر میں ہوئی تھی کتنا بڑا یہ نہیں کہ یہ بھی ایک وہ تھا معاملہ ہے میں نے اس پہ بقیدہ چیلنج کیا تھا کہ کوئی اس کو میرے سے آکے چاہے تو مناظرہ کر لے کہ حضرت ایشہ رضی اللہ علیہ وآلہ کی شادی جو ہے اور میں نے دلائل دیئے تھے وہ جو تھی وہ سترہ سے سترہ یا اٹھانہ سال کی عمر میں ہوئی تھی تو میں نے دلائل کے ساتھ یعنی کہ وہ بٹایا تھا تو میں نیچے لنک بھی دے دوں گا کوئی بھی مسلمان یہ چیز میرا نہیں سمجھ آتی کہ کیسے مسلمان اس چیز کو اکسپٹ کر لیتے کہ میرے رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت تو ایک مثال ہے مطلب ہمارے لئے اور وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں جیسا کہ ان پر نعوذ باللہ مازاللہ بہتان لگایا جاتا ہے ہوفیلی بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا اللہ عز و جلل آپ سب کو دن میں استقامت و آخر دوکانان الحمدللہ رب العالمین